السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فاریہز دیلی لائف کیسے آپ لوگ hope you all are fine تو میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ابھی میں اپنے لئے شامی بنا رہی ہوں اپنے اور اپنے حزبن کے لئے صبح جو ہے وہ ناشتے میں صبح تو نہیں خیر اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہوا ہے تو کھانے میں کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا ساری رات بھی جو ہے نا وہ جاگ جاگ کے گزر جاتی ہے بچے بھی لیٹ اٹھتے ہیں پتہ نہیں جو ہے نا روٹین بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہے دیو ٹو کرونا تو خیر میں نے تو شامی بنا کے کھا لی تھی بچے بھی اٹھ گئی ہیں میں نے سوچا بیٹی اٹھ گئی ہے دونوں بیٹی اٹھ گئی ہیں چھوٹی کو بھی فیڈ کروا دیا تھا اور ابھی بڑی اٹھ گئی ہے تو سوچا پہلے تھوڑا سا روم ٹھیک کر لوں اور اس کے بعد جو جا کے اس کے لئے ناشتہ بناوں گی ناشتے میں میں آج اس کو پہلے ایپل پیوری بنائی تھی اور ایپل پیوری بنا کے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا دود کانفیس اور شکر ایڈ کر دیا تھا بچوں کو جو ہے نا میں کچھ یہی کرتی ہوں کیونکہ جو ایک ہیلڈی بریکفاسٹ ہے وہ بنا کے دیا کروں بچوں کی جو امیونٹی ہے نا اس کے سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک اچھی ہیلڈی ڈائیڈ لینی ہوتی ہے تو میں کوشش ہی کرتی ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو جو ہے وہ ہیلڈی ڈائیڈ دوں چھوٹی تو غیر ابھی بہت چھوٹی ہے تو اس کو بھی میں کوشش کرتی ہوں کچھ اسی ٹائپ کی چیزیں کھلانے کی ایپل پیوری بنا دی دہین کے اندر جو ہے وہ بانانا مکس کر کے دے دیا کچھ سیری لائک اس کو کھلاتی ہوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں بنا کے اس کو کسٹڈ بھی کھلاتی ہوں میں تو کبھی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے کام بھی کر رہی ہوں برتن بھی جو تھے نا وہ صبح کے جو میں نے تھوڑا سو کچھ بنایا تھا وہ بھی گندے ہوئے تھے برتن تو خیر کبھی ختم ہی نہیں ہوتے وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جلتے ہی رہتے ہیں صرف کچھن میں آپ پاؤں رکھ لو نا تو دو چار دس برتن ایسے گندے ہوئے روٹین آج کل بڑی جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہوئی ہے روٹین کی سمجھ نہیں آرہی ہے نہ پتہ لگ رہا کب سو رہی ہے نہ کب پتہ اٹھ رہی ہے جاگ رہی ہے کھا رہی ہے پی رہی ہے تو اللہ تعالی جو ہے نا جلد جلد جو سارے معاملات ہیں وہ ٹھیک کر دیں اور جلد جلد جو ہے نا ساری مشکلیں آسان کر دیں اللہ تعالی سے یہی دعا ہے اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو حیریت سے رکھے تو آپ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی آج کل کی روٹین جو ہے وہ کیسی جا رہی ہے گلے کو میرے پتہ نہیں پھر سے کچھ ہو گیا ہے ویسے میرا گلہ جو ہے نا آج کل یہ کی سسٹم ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی مجھے پرمنٹ سلوشن نہیں مل رہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے خود ہی ٹھیک ہوتا ہے خود ہی خراب ہو جاتا ہے خود ہی ٹھیک ہوتا ہے خود ہی خراب ہو جاتا ہے تو ابھی آگئی ہوں میں کچھن میں اور بیٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ بنانے لگی تھی دوپیر میں کھانے کے لیے تو میں اس کے لیے جو آج بنا رہی ہوں وہ ویجیٹیبل کچھڑی ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی پنیر پنیر ایڈ کروں گی اور یہ جو کچھڑی ہے نا یہ میں نے تھوڑی سی سمجھ لیں پتلی بنائی تھی کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا سا اور پوائل ویٹر بعد میں ایڈ کر کے نا جو بیٹی چھوٹی بیٹی کو فیڈر میں ڈال کے دے دیا تھا میں نے کہا وہ بھی کھا لے گی تو اس میں میں نے کالی مرچ وغیرہ کچھ نہیں ڈالی تھی صرف تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا بہت بہت مزیدار بنی تھی کائنلی آپ ہی اپنے بچوں کو ایسی چیزیں کھلایا کریں اور یہ بھی ہے کہ مجھے تو آئی ڈونٹ ہیو آئی ڈیا کہ آپ لوگ بچوں کو کیا کھلاتے ہیں لیکن اگر آپ میری ریسپیز دیکھتے ہیں تو آپ کائنلی بچوں کو اسی طرح ہی چھوٹ دیا کریں میں آگے آگے ان کی ڈائیٹ میں اور بھی چیزیں ایڈ کروں گی اگر آپ کے بچے اس طرح نہیں کھاتے کوئی دہات سے نہیں چیز کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں پلیز آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بچوں کو خود سے ایسی چیزیں کھلا دیا کریں خود تھوڑا سا ٹائم نکال کے بچے کو کھلائیں کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کو کچھ کھلا رہے ہوتے ہیں تو بچہ تھوڑی سی کھانے میں ضد کرتا ہے تھوڑا سا نکھرا کرتا ہے لیکن کھا لیتا ہے لیکن اگر آپ یہ بچے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ خود ہی اٹھا کے کھائے گا بچہ خود ہی کھا لے گا بھئی اسے خود کھانے کی عادت ڈالو اچھی بات ہے بچے کو خود کھانے کی عادت ڈالیں لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ اس نے اپنا کھانا سارا ختم کیا ہے کے نہیں برنہ بچہ اگر بیس میں چھوڑ دیتا تو پھر اس کے خود کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے تو بلکل تھوڑا سکھایا ہے جس سے اس کی جو ہے نا وہ ہیلتھی نہیں بن رہی ہے تو ابھی میں نے جو ہے نا تھوڑی بلکل ہافٹ جو ہے نا ٹیبل سپون آئل لیا تھا اور اس کے اندر میں نے پنیر ڈالا ہے اور پنیر ڈال کے اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ زیرہ مکس کر کے اس کے اندر میں نے ڈالی ہے حلدی اور دورا سا نمک اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر اور کوئی سپائی سائیڈ نہیں کیا ہے تو آپ بچے کو اگر کوئی کشڑے بغیرہ کوئی ایسی چیز بنا کے دیتے ہیں تو اس میں آپ حلدی بھی ڈالا کریں حلدی بھی بچوں کی حلد کے لیے بڑھوں کی حلد کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے تو آپ جو ہے کھانے میں حلدی ضرور ڈالا کریں ویسے امومن سارے خورو میں ڈالتی ہیں لیکن جو آپ بچوں کی ڈائیٹ آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے نا آپ حلدی ڈال کے دیا کریں تو جو میں نے یہ چاول دھوکے بھگوکے رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس وہی جو پانی ہے چاولوں والا وہ میں نے اسی کے اندر ڈال دیا ہے اور میں بلکل اس کو جب یہ بوائل ہو جائے گا تو میں اس کو لو فلیم پر رکھ دوں گی لو فلیم پر جو ہے نا یہ بلکل بنتا رہے گا اور جو ہے نا وہ سبزیاں جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ گل جائیں گی ساتھ ساتھ میں جو اپنی کچن کے جو مسالوں والی بوٹلز جو میں نے دوسرے مسالے رکھے ہوں ہیں تو میرا سپائس جو ہے نا بوکس ہے نا اس کے علاوہ بہت سارے آپ کو پتہ ہے کچن میں مسالے یوز ہوتے ہیں تو کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا بوٹلز وغیرہ اپنی چیزیں وہ سارا کچھ سٹ کر کے رکھ رہی ہوں تو یہ جو بوٹلز ہیں ان میں میں نے سارے مسالے نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ لئے تھے اور جو بوٹلز ہیں وہ میں ان کو واش کر رہی ہوں واش کر کے میں ان کو ڈرائی کر لوں گی اور جو میں نئے مسالے لے کے آئی ہوں وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور جو پہلے والے ہیں وہ تقریباً سارے میں نے ختم کر دی ہوئے تھے پہلے والے جو مسالے ہیں نا کوئی دو تین مسالے رہ گئے ہوں گے تو وہ میں نے الگ سے رکھ لئے تھے اور بوٹلز میں دھوکے تو ان کو ڈرائے کر لوں گی اور پھر جو نیو مسالے لے کے ہوں گی وہ میں اس کے اندر ڈال گیا کیچڑی جو ہے وہ بن گئی ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا کرش کرلوں گی کیونکہ بیٹی تو میری ایسے کھاتی نہیں ہے تو تھوڑا سا مجھے اس کو نہ کرش کرنا پڑتا ہے تو اس سے کرش کر کے اس کو میں کھلا دوں گی وہ بڑا ایزی لی کھا لیتی ہے اور پتہ نہیں کیا بات ہے آج کل تھوڑا سی چرچری ہوئی ہے تو ان داندوں کی وجہ سے ابھی دان جو ہیں وہ پورے نکلے نہیں ہیں اور بہت زیادہ رو رہی تھی کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی بس تھوڑا سا موڈ اپسٹ ہو جاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کے ڈیڈی جو ہیں وہ اس کو باہر لے کے چلے گئے تھے تھوڑی دیر ہم اس کو باہر لے کے گئے تھوڑا سا راؤنڈ لگوا کے لائے تو تھوڑی سی ہیپی ہو گئی تھی حرم کو باہر گھومنے کا بہت شوک ہے ویسے میرے خیال میں سارے بچوں کو باہر گھومنے کا شوک ہوتا ہے تو پھر میں اس کو باہر سے راؤنڈ لگوا کے لے آئی تھی اور پھر آکے میں نے گھر میں جو ہے وہ کھانا بنایا تھا ایسی نا بچے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر میں اور کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مطلب جو چھوٹی بٹی ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے تو یہ تھوڑا سا نہ گھبر آ جاتی ہے کبھی کھیلے کس کے ساتھ گھر کے کاموں میں اتنا زیادہ جو ہے بیزی ہوتے ہیں اور کبھی ٹائم ملتا ہے بچے کے ساتھ کھیلنے کا کبھی ٹائم نہیں ملتا سارے دن نینی کے کھانے بناو کام کرو ورطن دھو سوائی کرو کپڑے پریس کافی سارے کام ہوتے ہیں تو پھر ان میں کافی ٹائم جو ہے وہ چلا جاتا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے پنیر ایڈ کر لیا ہے ٹاماتر جو ہے وہ میں نے پہلے ہی جو ہے وہ اس کا پیسٹ بنا لیا تھا تو اس کو جو ہے میں اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی پنیر کو پنیر یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ مٹر پنیر بنا کے اس کو فرائے کر کے کھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نہیں فرائے کرنا چاہتے ہیں تو لیکن ہم اس طرح کہتے ہیں فرائے کر لیں وہ زیادہ بیٹر رہے گا سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پنیر ٹوٹنا بھی شروع کر دیتا ہے ویسے میں فرائے کر لیتی تو ٹوٹتا نہیں ہے تو اس کے اندر میں تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا ہے زیرہ ثابت زیرہ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ساتھ اس میں ایڈ کیا ہے میں نے تھوڑی سی حلدی گرم مسالہ اور ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے سوکھا دنیا پاورٹر اور لال مرچے ان کو اچھی طرح سے جو مکس کر لیا ہے اس کے اندر اس کے بعد میں ڈالوں گی ٹیماٹر کا پیسٹ اور ٹیماٹر کا پیسٹ ڈال کے اور مٹر ڈال کے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ دوں گی اور میں نے اس کے اندر جو ہے نمک اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا ہلکا سا چکن کیوب بھی ایڈ کیا تھا زیادہ نہیں بلکل سمجھ لیں کہ ایک چوتھائی پیس میں نے چکن کیوب کا اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا تھا وہ بھی اس لیے کہ بس بیٹی کو اس کا ویویس اس میں اتنا کوئی خاص اس کا ٹیسٹ آئی نہیں تھا جو پنیر کا اپنا ٹیسٹ ہے وہ ہی آیا تھا لیکن میں نے پھر بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا بیٹی کی وجہ سے ایڈ کرتی ہوں ساری چیزیں اور کریم ڈال دیا اس میں میں جو آپ اس کے اندر فریش ٹیم لے لیں یا جو کسی بھی کمپنی کی جو کریم ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں چاہی ایڈ کر کے میں نے اس کو تھوڑے دیر کے جو رکھ دیا تھا دس منٹ رکھا تھا مٹر فریز کی ہوئے تھے شاید اس وجہ سے جلدی گل گئے ویسے میں نے سنا ہے کہ فریزر والے مٹر جلدی گلتے نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں جب بھی میں فریزر والے مٹر بناتی ہوں وہ جلدی گل جاتے ہیں تو تازے مٹر جو ہیں وہ تیر سے گلتے ہیں تو یہ کر کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیا تھا اور رکھنے کے بعد اس کے اندر میں نے پنیر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور پنیر ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر جو تھوڑا سا دھنیا ہے وہ گانیشن کے لیے ڈال دوں گی آپ اس کے اندر لاسٹ پر گرم مسالہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ